اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب یہ ہے کہ اپنی خائصات سے مر جاؤ حتیٰ کہ جملہ ماں سواللہ سے مر جاؤ اور فنہ فی اللہ ہو جاؤ فنہ عدم شعور کو کہتے ہیں ذات احد میں اس درجہ استغراق کہ اپنا بھی حوث نہ رہے بے خودی یعنی اپنی خودی کا بھی حوث نہ رہنا اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ نے فنہ کی قسمیں بیان کی ہیں حضرت جنید مغداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فنہ کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم کی فنہ یہ ہے کہ تم اپنے صفات اخلاق اور مزاج کی قید سے آزاد ہو جاؤ اور اس حالت پر اپنے عمال سے دلائل بہم پہنچاؤ کہ خوب محنت اور ریاضت کرو اور اپنے نفس کے خائصات کے خلاف عمل کرو جو کچھ تمہارا نفس چاہتا ہے اس کے بجائے اسے وہ چیز دو جس سے وہ نفرت کرتا ہے دوسری قسم کی فنہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس سے بلکل دستوردار ہو جاؤ یہاں تک کہ طاعت میں جو لذت ایک عابد و زاہد کو ملتی ہے اس کا احساس بھی تم سے جاتا رہے تم خود خدا کے اور صرف خدا کے ہو جاؤ تمہارے اور ذات حق کے درمیان کوئی واسطہ نہ رہے تیسری قسم کی فنہ یہ ہے کہ تجلیات ربانی کا تم پر اتنا غلبہ ہو جائے کہ تمہارے وجود کی حقیقت تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے ایسی حالت میں تم ایک ایسا وجود فانی ہو جاؤ گے جو وجود عبدی کے ساتھ متحد ہو کر خود بھی عبدی ہو گیا ہو تمہارا وجود وجود خداوندی کے سبب ہی ہو گا اس لیے کہ تمہاری فنہ تو متحقق ہو چکی تمہاری رسم یعنی ظاہری سکل باقی رہے گی لیکن تمہارا نام اور تمہاری انفرادیت مٹ جائے گی حضرت غوث العظم سکلین رضی اللہ تعالی عنہ و رضوانہ فرماتے ہیں کہ فنہ کے تین قسمیں ہیں فنہ اول فنہ انا الخلق ہے یعنی تو مخلوق سے فنہ ہو جاؤ ان سے نہ تو نفع کی امید رکھ اور نہ نقصان کا خوف مطلب یہ کہ تیری نظر حق تعالیٰ پر ہوا اور مخلوق سے نظر کلی اٹھ جائے فنہ دوم فنہ انا نفس ہے یعنی تو اپنے نفس سے فانی ہو جاؤ جس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے نفس طابع خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے اور خواہصات نفس سے فنہ ہو جائے فنہ سوم فنہ انا الارادت ہے یعنی تو اپنے ارادہ سے فنہ ہو جائے تیری اپنی کوئی خواہص نہ رہے کوئی آرزو نہ رہے کوئی ارادہ نہ رہے بلکہ تو ارادہ الہی میں پوری طرح فنہ ہو جائے تقدیر کے سامنے ایسا ہو جائے جس طرح مردہ غسال کے ہاتھ ہوتا ہے غسال جس طرح چاہتا ہے مردہ کو اُلٹتا پلٹتا ہے مردہ کے اپنے کوئی مرضی نہیں اور اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ جب تیرا کوئی ارادہ نہ رہا تو میں اور تو نہ رہا جب تو نہ رہا تو مجھے فنہ نصیب ہوئی یہ فنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اس لئے مردے زندہ کرتے تھے کوڑی کو تندرست کر دیتے تھے حوالہ نام کتاب تازیب نفس صفحہ نمبر 183-183 وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت کا یار حمر راہمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحق لا الہ